تو دوستو آج جون کی آٹھ تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایک ایسے پلانٹ شیئر کروں گا جنہیں آپ ایزلی اپنے گارڈن میں برسات کے موسم میں مونسون کے ٹائم میں جگہ دے سکتے ہیں اور بہت تیجی سے بہت ہیلڈی گروتھ بھی کریں گے ان پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے جون جولائی اگست کا جو ٹائم رہے گا وہ بہت ہی فیوریبل رہے گا اور ہیومیڈیٹی ان پلانٹس کو بہت پسند رہتی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دکھاتا ہوں آپ کو کچھ ایک ایسے ہی پلانٹس سب سے پہلا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے ہائی بیسکس کا پلانٹ ہائی بیسکس کی جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی بریڈ والی ورائیٹی ہے ہائی بریڈ والی جو ورائیٹیز ہیں ان کو ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی نہیں چاہیے ہوتا جیسے ہی مونسون کا ٹائم آتا ہے تو ٹیمپریچر میں تھوڑی سی گھراوٹ آتی ہے اس کنڈیشن میں ان کی جو برڈ ڈراب کی جو پرابلم رہتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آتی اور پلانٹ بہت تیجی سے بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں ان پلانٹس کو پانی اور ہیومیڈیٹی بہت زیادہ پسند ہے آپ ان پلانٹس کی کٹنگ کو بھی مونسون کے ٹائم میں بہت ایزلی گروہ کر سکتے ہیں دوسرا جو پلانٹ آپ کے ساتھ دوستو شیئر کر رہا ہوں یہ ہے دیکھئے پرسلین کا پلانٹ پرسلین میں بھی آپ کو بہت سی ورائیٹیز و کلرز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ان پلانٹس کو بھی ہیومیڈیٹی بہت زیادہ پسند رہتی ہے اور برسات کے موسم سے ان کی جو فلارنگ کپیسٹی ہے وہ بھڑ جاتی ہے بہت زیادہ اچھی فلارنگ جو ہے ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے برسات کا پانی ان پودھوں کو بہت زیادہ پسند رہتا ہے آپ ان کو جب بھی گروہ کیجئے بلکل ویلڈرینڈ سویل دیجئے اور کٹنگ سے آپ انہیں ابھی بھی اس موسم میں بھی کسی بھی سمیں گرمی کے موسم میں آپ انہیں کٹنگ سے ایزلی گروہ کر سکتے ہیں پھر اگلا جو پلانٹ ہے دوستو یہ ہے پورٹولاکا کا پلانٹ پورٹولاکا میں بھی آپ کو ہائیبریڈ والی ورائیٹیز اور دیسی والی ورائیٹیز دونوں طرح کی جو ورائیٹیز ہیں یہ نرسلس پر دیکھنے کو ملیں گی ان کی ہائیبریڈ ورائیٹیز میں برسات کے موسم میں جو سائز ہے وہ بہت بڑیا کھل کر نکلتا ہے اور طور یہ جو پلانٹس ہیں یہ بلکل پرمننٹ پلانٹس ہیں سارا سال آپ کے گارڈن میں بنا بھی رہتے ہیں تو ان کی آپ دونوں طرح کی ورائیٹیز کو بہت ایزلی اس سمیں اپنے گارڈن میں جگہ دے سکتے ہیں بلکل آسان ہے ان کی کٹنگز کو گرو کرنا ان کے چھوٹے سے بڑے سائز کی کسی بھی سائز کی جو کٹنگز ہیں وہ آپ ایزلی اس موسم میں گرو کر سکتے ہیں ان پلانٹس کو کوئی بہت زیادہ گہرا پورٹ نہیں چاہیے ہوتا لیکن آپ ان کے لیے وائیڈ پورٹ یوز کیجئے جو تھوڑا وائیڈ ہو ویسا پورٹ یوز کیجئے یہ فیلاو میں بڑھتے رہتے ہیں اگلا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے رین لیلی کا پلانٹ رین لیلی برسات میں بہت اچھے سے فلائنگ کرتی ہے انفیکٹ کہہ سکتا ہوں کہ برسات سے کچھ ٹائم پہلے اس کے جو فلارز ہیں وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور لیٹ سمر تک اس کے جو فلارز ہیں وہ کھلتے رہتے ہیں یہ ایک بلبس پلانٹ ہے اس کو جو بلب سے گرو کیا جاتا ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنے گارڈن میں اس کو جگہ نہیں دی تو اس کو جگہ جرور دیجئے بہت سندر اس کے فلارز بہت سے کلرز میں ایویلیبل رہتے ہیں وائٹ ییلو پنک یہ اس کے بہت کومن سے کلرز ہیں جو آپ کو ایزلی نرسز پر مل جائیں گے پھر اگلا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے چاننی کا پلانٹ چاننی میں آپ کو بہت سی ورائٹیز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی نرسز پر ان کا بھی جو فلارنگ کا بیسٹ سیزن رہتا ہے وہ برسات یا برسات کے بعد کا رہتا ہے ہیومیڈیٹی مواشچر ان پلانٹ کو بہت زیادہ پسند رہتا ہے اور گچھے میں ایک ساتھ بہت سے فول کھل کر نکلتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل چاننی کی ویری گیٹڈ والی ورائٹی ہے اس پر میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی اگر آپ اس کی پوری کیر جانا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ چیک کر لیجئے اگلا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے ایک زورا کا پلانٹ ایک زورا میں بھی بہت سی ورائٹیز بہت سے کلرز آپ کو نرسز پر دیکھنے کو ملیں گے ان پودوں میں جو خاص بات ہے اس کے فلارز ایک بار کھلنے پر بہت لمبے سمیں تک چلتے ہیں اور بہت ہی اٹریکٹیو لک دیتے ہیں آپ کے گارڈن کو اگر آپ اس کی جو ورائٹیز ہیں وہ پورٹ میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کی دواف والی ورائٹیز نرسز سے پرچیز کیجئے وہ بہت جدہ پورٹ کے اندر سے بھی گرو کیا جاتا ہے کٹنگ لگانے کا بھی جو بیس ٹائم ہے وہ مونسون کا ٹائم ہی رہتا ہے برسات کے موسم میں ان کی آپ کٹنگ بھی گرو کر سکتے ہیں اگلا جو پلانٹ ہے دوستو یہ ہے سنگونیوم کا پلانٹ سنگونیوم میں بھی آپ کو نرسز پر بہت طرح کی جو ورائٹیز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی دواف والی ورائٹی ہے اس میں آپ کو بڑی لیوز والی ورائٹی بھی ملے گی جو ایک بیل کی طرح بھی چل جاتی ہے لیکن آپ گملوں میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چھوٹی والی ورائٹی کو گرو کیجئے بہت جلدی یہ پوٹ کو بھر لیتی ہیں اور برسات میں بہت تیجی سے گرو کرتی ہیں ان پلانٹس کو بھی کٹنگ سے گرو کرنا بہت جدہ آسان رہتا ہے آپ ان کی کٹنگ پانی اور مٹی دونوں میں بہت ایزلی گرو کر سکتے ہیں پھر اگلا جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں دوستو یہ ایک انڈور پلانٹ ہے سیمی شیرڈ میں چلنے والا پلانٹ ہے اس کو ٹرائو سٹار بولتے ہیں اس کی جو لیوز میں ہے وہ ویریگیشن رہتا ہے تین کلر کی جو اس کی لیوز میں وہ رہتی ہیں ان پلانٹس کو مویسچر ہیومیڈیٹی بہت جدہ پسند رہتی ہے گرمے کا موسم تھوڑا ٹف رہتا ہے ان پلانٹس کے لیے لیکن جیسے ہی برسات کا موسم آتا ہے یہ پلانٹس بہت تیجی سے ملٹریپلائی ہوتے ہیں ان کے نیچے سے بیبی پلانٹس ہوئے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم گرو کرتے رہتے ہیں یہ جو آپ میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ لگ بھگ ایک سے دو سال پرانا پلانٹ ہے اگر آپ انڈور پودھوں کے شاکین ہیں تو اس پلانٹ کو جلور اس مونسون اپنے گارڈن میں جگہ دیجئے پھر لاسٹ میں جو پلانٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہے گلاب کا پودھا تو یہ دیکھئے اس سمیں گرمی کے موسم میں گلاب کے پودھے پر نئی نکل لیاں اور نئی نئی شوٹس آپ کو نکلتی ہوئی دکھائی دیں گی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ گلاب کے پودھے کو بھی برسات کے موسم میں چاہیں تو اپنے گارڈن میں جگہ دے سکتے ہیں برسات کے بعد جیسے جیسے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے گلاب کی نئی نئی گروت چو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور سردی کے شروع ہونے سے پہلے پہلے گلاب بہت اچھے سے فلارنگ بھی کرنے لگے گا تو اس پلانٹ کو بھی آپ ابھی اپنے گارڈن میں برسات کے موسم میں جگہ دے سکتے ہیں اس کی چاہیں تو آپ دیسی ورائٹی کی کٹنگ بھی گرو کر سکتے ہیں تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں پرسلین کے سندر سندر فلارس کے ساتھ پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر